اسلام علیکم دوستوں سٹڈی ہیل بک اینڈمی کی جانب سے خوش آمدید میرے نام محمد عمار خان سیال ہے تو آج کی جو ویڈیو لے کے آئے ہوں اس کے اندر میں فیوچر انڈیفنیٹ ٹینس کو ڈسکرائب کروں گا جیسے اردو کے اندر ہم فیل مستقبل مطلق کہتے ہیں اس سے پہلے بھی میں ٹینس کی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں وہ ڈسکرپشن میں لنک پہ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج کے ٹینس کے جانب یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جو مستقبل میں کسی کام کے کرنے ہونے کو ظاہر کرتا ہے فار اگزمپل کیسے آپ پہچان سکتے ہیں بھئی یہ فیل مستقبل مطلق کا فکرہ ہے ان فکروں کے آخر پر گا گے گی وغیرہ آئے گا فار اگزمپل کیسے ایک مثال دیتوں میں ہم امتحان دیں گے ہم سکول جائیں گے ہم کھانا کھائیں گے وہ چائے پیے گا ہم بزار جائیں گے اب دیکھتے ہیں جس کے اندر ہیلپنگ ورب کون سے استعمال ہوں گے اس کے اندر ہیلپنگ ورب استعمال ہوں گے ویل اور شیل اب دیکھتے ہیں ویل کس کے ساتھ استعمال ہوگا یو ہی شی ایٹ دے ان کے ساتھ واحد اور جمع کے ساتھ ویل استعمال ہوگا لیکن آئی اور ووئی کے ساتھ شیل استعمال ہوگا آئی اور ووئی کے ساتھ شیل استعمال ہوگا باقی سب کے ساتھ ویل استعمال ہوگا لیکن ہم آئی اور وی کے ساتھ بھی ویل استعمال کر سکتے ہیں اس صورت میں استعمال کر سکتے ہیں جب ہم فکروں میں زور دیں گے ہم یہ کام ضرور کریں گے جس طرح میں بازار ضرور جاؤں گا آئی ویل گو ٹو بازار تو اب دیکھتے ہیں اس میں ورپ کی کونسی فارم استعمال ہوتی ہے اس کے اندر ورپ کی فرسٹ فارم استعمال ہوتی ہے پہلی فارم استعمال ہوتی ہے سادہ فکرے کے اندر ان کے دوسروں میں بھی یہ ہوتی ہے تو اب ہمیں کچھ مثالوں سے یہ وضاحت کروں گا پہلے سادہ فکر ہے کہ ایک مثال دیتا ہوں فرید اپنے والدین کا حکم مانے گا تو فرید will obey his parents اب فرید آگے آگے helping اور will آگے پھر آگے obey کہنا ماننا حکم ماننا his parents اپنے والدین کا تو یہ سادہ فکر آگیا اب دیکھتے ہیں جس کے سوال یہ فکروں کے اندر کیا ہوتا ہے سوال یہ فکروں کے اندر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جو helping verb ہوگا وہ subject کے شروع میں آ جائے گا تو جس طرح ہم میں اس فکر کو سوالی میں بنا دیتا ہوں کیا فرید اپنے والدین کا حکم مانے گا تو اس طرح helping verb کون سے ہے اس کے اندر will تو will کو ہم subject کے شروع subject یہاں فرید ہے فرید کے شروع میں لائیں گے will free obey his parents یہ بس اتنی سے بات تھی ہے سوالی فکرہ بن گئے آگے اب ہم چلتے ہیں منفی فکروں کے جانے منفی فکرے کون سے ہوتے ہیں جس کے اندر نہیں کا استعمال ہوتا ہے not کا استعمال ہوتا ہے اور ان فکروں میں منفی فکروں کے اندر جو not ہوتا ہے وہ helping verb کے فوراں بعد آ جاتا ہے helping verb کے فوراں بعد not کا استعمال کیا جاتا ہے for example میں کیسے اسی فکروں کا میں منفی میں بھی لے جاتا ہوں فرید اپنے والدین کا حکم نہیں مانے گا فرید will not obey his parents will کے فوراں بعد subject کے فوراں بعد not آ گیا ہے اتنی سے بات تھی منفی فکروں کے اندر آگے جس سوالی ہے اور منفی فکریں اگر اکٹھے آ جاتے ہیں کس طرح جی کیا فرید اپنے والدین کا حکم نہیں مانے گا اب سوالی ہے تو آ گیا تو helping verb automatically شروع میں چلا گیا ہے helping verb تو شروع میں چلا گیا اب آپ کہیں کہ not not کہاں لے گا لیکن not پھر subject کے بعد لے گا اس کے اندر تھوڑا سی یہی چینج ہی گئے subject کے فوراں بعد not استعمال کیا جائے گا اور جو helping verb شروع میں چلا جائے گا for example میں بھی اس فکروں کو بنا دیتا ہوں will free the not obey his parents یہ فکر اوکے ہو گیا will شروع میں آ گیا helping verb پھر فرید subject آ گیا پھر not آ گیا پھر وہ آگے فکرہ مکمل ہو گیا تو یہ یہاں پہ tense مکمل ہو گیا یہاں پہ میں آپ کو اہم بات نوٹ کروا دیتا ہوں اگر فکرے کے اندر who whom who's when where which what why how اگر فکرے کے اندر یہ آ جائے تو یہ helping verb سے بھی شروع میں استعمال کیا جاتے ہیں میں اپنی پہلے ویڈیوز میں بھی یہ بات کلیر کر چکا ہوں تو اتنی سی بات تھی یہاں پہ مکمل ہو چکا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر امید آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ